عالم آجمی کبھی کہہ دے گا صفحے درست کر لو تصویر جو صفوف واجب ہے کہنا چاہیئے سر ڈکھو بھائی سر ڈکھو لوگ دین سیکھنے آتے ہیں لوگ اڑی کرنے نہیں آتے ہیں اڑی تو ان کو سکھا ہی جاتی ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسو وہی شخص سر ڈکھو نماز کے شروع میں آداب بتائے ایک بید بھی یہ چل پڑی ہے ہر شن نماز سے پہلے ہاتھ باندے گا ہے خدا جانے کہ یہ کاناں سے دکھلا ہے یہ کونس دین کا پر پٹایا ہوا ہے ہم خود حیران ہیں عرب واجب میں نماز شروع دی دہار باندے لم یثبت لا اصل لہو فی الدین والشق کوئی اصل لئے سے اور جہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے صبح سرحد میں مختلف جگہوں میں وہ آم دیکھتے ہیں سب ایسے کڑا دیتے ہیں کئی مخلے پر امام صاحب کو جو کہا گیا ہے کہ وہ عالم ہونا چاہیے وہ اس لیے کہ وہ علم کا استعمال کرے اور لوگوں کو آگاہ کرے کہ بھائیوں ہاتھ باندھنا نماز شروع ہونے کے بعد ہے نماز شروع ہونے سے پہلے ہاتھ باندھنا ایسا ڈھکوس لائے جیسے کوئی نماز شروع کرنے سے پہلے ایک سجدہ کرے ایک رکو کر لے جیسے یہ باطل ادا ہے اس طرح یہ بھی بے بنیاد اور باطل ادا ہے تہنے ڈکے ہوتے ہیں وہی کہہ تو دو کہ ابودعود شریف کی صحیح حدیث کے مطابق جس شخص کے تہنے ڈکے ہوئے تھے اس کی نماز اور حضور دوبارہ کروائے گی حضرت تشریف فرماتے اور ایک شخص آیا کتاب اللباس کے حدیث ابودعود شریف نماز پڑھ کر حضرت کی خدمت میں حضرت کو سلام کیا آپ نے کہا سولے فَإِنَّ قَلَبْتُ سُولَے اور دوسرے الفاظ ہے وضو بھی دوبارہ کرو نماز دوبارہ کرو وہ چلا گیا وضو کر کے نماز پڑھی پیرا حسنا مالک آپ نے فرمایا وضو بھی دوبارہ کرو بار بار کتنا عدد کا صحابہ میں یہ نہیں کہتے کہ حضرت آپ دیکھ نہیں رہے میں نے ابھی پڑھتے یہ زمانے کے کوئی بلو ہوتا تو اکھڑ جاتا وہ تو پاک مخلوق پر اختارہم اللہ لے صحبت نبی پیغمبر کے صحبت کے لئے اللہ نے ان کا انتخاب فرمائے عام لوگ نہیں ہیں صفت و صفت تین یا چار مرتبہ نماز اور وضو کرنے کے بعد آکے بیٹھ گیا کہا حضرت یہی میرا وضو ہے اور یہی میری نماز ہے مجھے تو اور آتی نہیں تو آپ نے فرمایا سولیتا انہیں پڑھتا بدعوت کی الفاظ وَلَاكِنْ اَكْبَلْتَ اِذَارَتَ آپ نے نماز پڑھی لیکن تخنے ڈکھے ہوئے تھے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى لَا يَقْبَلُ سُولَاتَ مُسْبِلِ اِلِذَارَ اللہ تعالیٰ ایسے شخص مرد کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے تخنے ڈکے ہوئے شروار کے پانچوں سے یا کمیس سے یا عباس سے جرابہ و موضہ وہ مستثنہ ہے وہ مستقل سنت تو مجھ سے کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی میں کہتا ہوں پیغمبر کا فتوہ یہ ہے کہ نہیں ہوتی پیغمبر کا فتوہ تو یہ زمانہ کے یہ جو دو روپے کے تیرہ مفتی ملتے ہیں ان سے جانتا زوردار ہے وہ اصل دین و ایمان ان کو تو فتوہ کا پتہ نہیں کہ فتوہ ہوتا گیا ہے تو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں کتابوں سے سرکھیں کرتے ہیں خود سوچتے نہیں کہ یہ لکھنے کی بات ہے یا لکھ اور جب بے وزن بات کرو جے تو بے عزت ہو جاؤ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مشکات شریف میں اور معتبرات میں خفز تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین مین پیغمبر سے علم کے دو برطن بھرے ہیں اما احدہما فقد بسست روفی کو ان میں سے ایک کا علم تو بیان ہو رہا ہے وہ عمل آخر وہ جو دوسرا برطن ہے اگر میں نے وہ بیان کیا لکھو تو یہاں ذل بلوگ ذلکڑ جائے گا معلوم ہوا کہ بے موقع بات کرنا کبھی کبھی گردن ذنی کا بحث ہو سکتے ہیں احتیاط علم کی ادا ہے تولو اور پھر گولو یہ دیکھ لو کہ اس خطوے کا کیا اثر ہے امت پر اس سے امت کو فائدہ ہوگا ہے نقصان پہنچا ہے خیر یہ دو وجوہ ہے الجہل بالمثالح شریعہ جس کے بعد شرک شروع ہوتا ہے اور التجاوز عن الحد الشریع اس لئے اسلام کے اندر علم کو فضلت حاصل ہے برطری حاصل ہے اور اتباع یہ علم اور عمل دونوں کی روح ہے بغیر علم اور اتباع کے کوئی دین کی کوئی ادا بہتبر نہیں